ان کا خیال یہ تھا کہ نو مہین کے لیے ایک تحفہ ہے ایک لوٹری ہے اس کو کیش بھی بڑا اچھا کر رہا ہے نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں شک پڑ گیا کہ وہ کام خراب ہے کب انتخاب آتا ہوں گے یہ سوال تو بہت ہو گیا جی اب اس کے جواب بھی آگا ہے کوئی بھام ہے تو وہ بات کر لیں باقی تو فیٹل سوال ہے کہ ان کے مطابق پیش و رفت پر اپنا انتخاب ہو رہا ہے حکومت اپنی مدد پوری ہونے کے بعد جا رہی ہے سر مدد مدد پوری ہوگی یا قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے میٹر نہیں کرتا دونوں صورتوں میں مجھے اگزیکٹلی ابھی پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں اس کا کوئی بڑا فرق نہیں آئے گا کیونکہ آٹھ یا دس یا بارہ آگست میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے اور اس کے بعد اس لیے فرق نہیں ہوگا کہ اگلا الیکشن ساٹھ دن میں ہوتا ہے یا نوے دن میں وہ ہمارا دور تو نہیں مجھے کیا ٹیکر گورنمنٹ ہوگی جہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر کل ملاقات بھی ہوئی ہے وزیراعظم سے سابق صدر کی آصف علی زرداری صاحب کی کیا ڈسکس ہوا میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی آپ مجھ سے سوال کریں گے مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا جواب دے سکھوں گا میں تو لالا مصہ میں ہوں چلے کارہ صاحب میں طائر ملک بولوں میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ حکومت جائے گی اور نگران آ جائیں گے تو آئین قانون تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ وزیراعظم اور آپ پوزیشن ہیٹ کی دونوں مل کے فیصلہ کریں گے تو یہاں پہ تو جتنی ابھی تک نیگوشیشن ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیڈ کے درمیان ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ آئین کے مطابق ہو رہی ہے جی آئین کے مطابق ہو رہی ہے ایسی لی ہے کہ بھلا سب سوال یہ ہے کہ وزیراعظم نے مشاورت کرنی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے وزیراعظم اپنے تہیں اگر کسی اور سے مشاورت کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے اتحادی موجود ہیں اتحادی جباتیں موجود ہیں ان کے ساتھ اگر وہ مشاورت کریں تو اٹھا ہے تو کیا حرج ہے کیونکہ وہ آخر ان کے اتحادی ہیں لیکن جب لیڈر آف دا اپوزیشن سے بات کریں گے تو پھر وہ فیصلہ ان کے دونوں کے درمیان ہوگا لیکن اگر اپنے طور پر تین چار ناموں پر وہ اتفاق کرنا چاہتے ہیں جو رسیشن میں وزیراعظم دینا چاہے وہ انشی طرح لیڈر آف دا اپوزیشن کے پر کبھی کوئی نام ہوں گے وہ بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کریں گے تو مشورہ کرنے کی حد تک تو کوئی جرم نہیں ہے فیصلہ جو ہے وہ ان کی مشاورت سہی ہوگا اچھا قیرہ صاحب آپ کے اپنے ایکسپیرین سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جو نگران وزیراعظم ہوگا ایک طرف سے یہ اطلاع ہے کہ وہ باہر محشیت ہوگا وہ اکانومی کو سامنے رکھ کے لیا جائے گا کچھ لوگوں کا کہنا کہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی نرویس ہیں کہ وہ کہیں وہ نا موسن نکوی بن جائے وہ جائے تو جائے نا تو وہ اس لیے کہہ رہے ایک ڈیبیٹ چلی کہ نگران وزیراعظم سیاسی شخصیت ہونی چاہیے اس پہ آپ کی کیا راہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئے اور جائے نا یہ تو اپنی خاص شدام میں ہوا کہ جو خان صاحب نے پیدا کی اور عضالت کی وجہ سے پیدا ہو گئی ورنہ یہ صورتحال مناسب تو نہیں ہے کہ لمبے عرصے کے لیے کےٹ اکر گورمنٹ آ جائے یہاں تک تلق سیاسی شخصیت کے کہ ملک صاحب میری ذاتی رائے میری جماعت کی رائے کنی مجھے جب ٹیسلا ہوگا تو دیکھیں گے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سیاسی آفیس ہے پیورلی سیاسی جو بندہ زندگی میں یونین کانسل کا الیکشن نہیں لڑا آپ اس کو وزیراعظم پاکستان بنا دیتے ہیں وزید ہوں یا وزیراعظم ہو یا وزید آلہ ہوں بیسکلی یہ سیاسی شخصدانوں کے آفیسز ہیں وہاں ان کو بیٹھنا چاہیے یہ تیاسی ہوا نا کہ کل فنس کریں سپریم کورٹ میں ایک دو ججز کے سامیاں خالی ہو جاتی ہیں تو ملک صاحب کو کہا جائے یا کمر زمان کو کہا جائے آپ کو جاج بنا دیتے ہیں تو میں اور آپ جا کے باتیں تم کر لیں گے وہاں فیصلے کیا کریں گے تو اسی طرح یا کسی کو ہم فوج کے کوئی آپ کسی اچھی عدے پر دیت میں بٹھانے کی کوشش کریں تو جس بندے کو ٹریننگ ہوگی وہی کام کر سکے گا ہمیں یہ بات بہرحال سمجھنے چاہیے اور اسی کے مطابق آگے پر دیں کائرہ صاحب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک پیپس پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں کی پی کے اندر کتنی صداقت ہے اس میں میرے پاس سچ کوئی خبر نہیں ہے اللہ کرے آپ کی بات درست ہوں میری پارٹی کی کلیے اچھا ہوگا لیکن میرے پاس کوئی خبر نہیں اجھے کائرہ صاحب آپ کی پارٹی کی خواہش ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ بلاول پرائیم میسٹر اور مجھے بھی کوئی اس پہ تکلیف نہیں ہے میرا سوال یہ ہے